عوض باللہ بن رشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طبی القلوب و دوائحا و آفت الابدان و شفائحا و نور الابسار و زیائحا و آلی و صحبی دائیماً عبادہ معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو محسن محمد سنٹر کے ساتھ آپ کا بیزمان ڈاکٹر محمد مزفر خان حاضر خدمت ہے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک بڑی ہی خوبصورت دوائی شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ اس دوائی کا سانی نہیں ہے جو صاحب کا دوائی ہم نے شیئر کی تھی اور اسی گروپ سے ایک اور دوائی آج آپ کے لئے لے کر حاضر خدمت ہوں آج کی جو ہماری دوائی ہے اس کا نام ہے بالسم پیرو بالسم پیرو اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ واقعی یہ اسی گروپ سے ہے پھپڑوں کے امراض میں بالسم پیرو کا بھی کوئی سانی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالسم پیرو ایک انتہائی تیر بہدف دوائی ہے برانکیٹس کی بہت پیانی دوائی ہے بہت ہی زود اثر دوائی ہے تیز اثر کرنے والی برانکیٹس کی جو دوائی ہے ہمپیتھنگ میں وہ بالسم پیرو ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے زیادہ موثر ہے جن کا برغم کا اخراج کسرت سے ہو رہا ہو یہ ان لوگوں کی دوائی ہے جن لوگوں نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ ہکا یا سگریٹ کے ساتھ گزارا ہو وہ لوگ جو ٹوچین سموکرز ہوتے ہیں اللہ نہ کرے ان کو جب کچھ اپڑوں کا عرضہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت بالسم پیرو کو قتل نہیں بھولنا چاہیے یہ بھی اپنے اندر پپڑوں کے ٹانک کی حیثیت رکھتی ہے برانکیٹس اور پپڑوں کی ٹی بی میں بہت محصر دوائی ہے اور اس مریض کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے اس دوائی کے مریض کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض لیٹ نہیں سکتا لیٹ میں سے اس کو شرید تکلیف ہوتی ہے اور خصوصاً بالخصوص جو لنگز اس کا انفیکٹیڈ ہوتا ہے جو پھپڑا اس کا متاثر ہوتا ہے دائیہ ہوتا ہے یا بائیہ ہوتا ہے اس سائیڈ پر تو لیٹ نہ محال ہوتا ہے اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی مریض کا بائیہ پھپڑا متاثر ہے تو بائی طرح وہ کروٹ نہیں لے سکتا اور دائی طرف کروٹ لے لے کر وہ تھک گئے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھے گا پھر وہ پاؤں کی طرف جا کے اپنی سائیڈ تبدیل کرے گا پھر وہ اپنا سر ادھر جا کے رکھے گا مطلب ہے اس حد تک بھی میں نے مریضوں سے علامات جب لی ہے میں نے کیس ٹیکنگ کی ہے تو اس حد تک بھی تکلیف ہوتی ہے خاصتے خاصتے یہ مریض نڈھال ہو جاتے ہیں اس کا چیرہ سوک ہو جاتے ہیں اس کو اتنی شدید کہہ آتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میرا مواد مو سے آ رہا ہے ناک سے آ رہا ہے آنکھوں سے آ رہا ہے نڈھال کر دینے والی خاصی ہوتی ہے اور کافی دیر خاصنے کے بعد گاڑا بلغم خارج ہوتے ہیں اور جو چند نموں کے لیے اس کو ریلیو محسوس کرواتے ہیں اس کے سینے میں زور زور کی گڑھ گڑھ ہٹ ہوتی ہے اور موسٹلی اس مریض کو مخار ہوتے ہیں اور یہ ٹی بی کا بخار ہی گردانہ جاتے ہیں بلسم پیرو کے مریض کو رات کے وقت پسینہ بکسرت آتا ہے اور بلغم اور ریشے کے اخراج کے لیے بہت زور لگانا پڑتے ہیں بلغم اور ریشے کے اخراج کے لیے مریض مصنوعی خانسی بھی خانسنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے میرا بلغم نکل جائے اور میرے پھپڑے ہلکے ہو جائیں اور میں مطلب ہے کہ خود کو ایزی کر لوں مریض کو پشاک بہت کاماتے ہیں اور مریض کے ناک سے گاڑی رتوبت کا خراج بکسرت ہوتا ہے ایسے مریض اکثر بھاری پیٹ کا شکار ہوتے ہیں ایسے مریضوں کے پیٹ میں تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے مریضوں کو گیسٹک بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے مریض دو قدم بھی نہیں چل سکتے اگر دو قدم بھی چلتے ہیں تو ان کو فوراں سانس گھتنگی کی شکیعت ہو جاتی ہے تو ان تمام علامات کی مجھونکی میں جب آپ بالسم پیرو کو اپلائے کریں گے تو آپ کو انتہائی فروٹ فول ریزلٹس ملیں گے تو میں عام طور پر بالسم پیرو کو مادر ٹپچر فارم میں استعمال کرواتا ہوں تو اگر ایسے مریضوں کو بالسم پیرو کے پانچ سے دس گھترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صورت بہر شام دیے جائیں تو مریض چند ہی دنوں میں صحت کی طرف کام جن ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ٹی وی کے مریض بھی انشاءاللہ صحت یاپونا شروع ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ بالسم پیرو کے حوالے سے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے رب العالمین رحمت العالمین کے صدقے سے ہمارے اوپر فضل اور کرم فرمائے اور کرونا جیسے موزی مرض سے پور پاکستان اور پوری دنیا کے انسانوں کی جان بخشی ہو جائے اپنا خیال کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ